سب تو پہلے تمہیں داد سام قدیشہ پوردی غیور اور باشعور لوگا لوں جنہ ساڑے عزیز عرشہ سائل المعروف اچھو دوئی اس پر گرام نو نہیت محبت دنال بڑے پیار دنال اور بڑے انس دنال سنے اور اس دو بعد میں ایک بڑی بڑی خوشی ہے کہ میں نو تقریباً پندرہ سولہ سال دو بعد اپنے وطن تے اپنے وصحب تے ویجوات مشہرہ پڑھانا موقع ملے مہربانی میرے واجب والے پرام میرے محترم جناب آجی احمد کلیرہ صاحب انچار کھانا شاہ پور جناب بھائی ممزور صاحب جناب ساڑے زلہ بکھر تو آئے ہوئے بیمان ملک بشیرہ ملگوندل صاحب تمام رانہ صاحبان جناب کلان صاحب دوستو میں نو پتہ ہے تُسے تھکے بیٹھو یقین کر تھکا میں بھی بڑا بیٹھا لیکن ایک چیز دا اسے ریزارٹ کٹے ہویا ہیت تا چھیکڑا لی پنجھالی عموماً میرے ہی گھٹے ہوندی ہون بڑے جو تقریباً میں ہی رہے گئے پرانے شہریں چکے دوہ میں لو ایک خوشی ہوندی کجیڑے چار سجن بچ دن ہوندے سچے دانے اے سامن تسلی ہوندی بہربانی جناب جناب میرے محترم بھائی ملک غلام عمد احیر صاحب جناب چودری جہانگیر صاحب عبد الرمان قلو صاحب جناب غلامباد صاحب توجہ جی سب تُو پہلے سارے حسن میرے چنہ سارے حسن اسا تواڑی نوکری دیوین آیاں سے کس وستے آیاں تواڑے حکم دی تعمیلوں سی میں نو تھوڑی جی مشہرے دی ابتدا کر لینڈ دیو اس تُو بات جناب جو حکم تواڑا سے رکھی تیتے سب تُو پہلے ایک پردو دے بھی دو شیر چونکہ پڑھا لکھا مہاولے عبادت بھی ہو ویسی اس شانہ لے دی شانوی بیان ہو ویسی اس تُو بات میں زیادہ لمر نہ کرے سے میں تواڑے حالے پاسے آدھا سا میرے تمام عزیز شہراء کرام نے تو انہوں بڑا اچھے کلام سنائے میں فردن فردن سارے دن آن ہی لے سکتا ٹیم دی بہت قلت ہے توجہ جی بنا دیا مجھے کھن کھناتی مٹی سے بنا دیا مجھے کھن کھناتی مٹی سے یہ کرم سوا نہ کرتا تو میرا کیا بنتا بنا دیا مجھے کھن کھناتی مٹی سے یہ کرم سوا نہ کرتا تو میرا کیا بنتا مٹا دیا تھا مجھے ابلیس کے بیکاوے نے تُو آجزی عطا نہ کرتا تو میرا کیا بنتا بچا لیا تیری رحمت نے آدمیت کو تیری سنا نہ کرتا تو میرا کیا بنتا لائلہ تو عزل سے ہی پڑھ لیا تھا حیات اگر صلی اللہ نہ پڑھتا تو میرا کیا بنتا ایک میں قطع پیش کر رہا جناب دی خدمت اچھے نہیں ہے توجہ دیلا مسلسل قطع جو ہار نہا اسیہار گئے میرے بانے فاروق صاحب جناب مدرم بھائی فاروق لودی صاحب جو ہار نہا اسیہار گئے گال تیرے بھروسے تے اڑی ہوئیے ساڑی اکھ فقیر نیچا کسا پہ سخیدے بوئے تے کھڑی ہوئیے میربانی جناب میربانی جناب میربانی جناب میربانی جناب میرے مدرم بھائی ملک گلام عمد آہین صاحب جو ہار نہا اسیہار گئے گا گال تیرے بھروسے تے اڑی ہوئیے ساڑی اکھ فقیر نیچا کسا تائیں سخیدے بوئے تے کھڑی ہوئیے تے ویج پا دے خیر محبتانا ویج پا دے خیر محبتانا کر ماف چا غلطی بڑی ہوئیے ویج پا دے خیر محبتانا کر ماف چا غلطی بڑی ہوئیے اور تیرے بھائی طبیبہ کون کٹے جیڑی پیڑ وجود چھو وڑی ہوئیے میربانی جناب میربانی جناب تیرے بھائی طبیبہ کون کٹے اور جیڑی پیڑ وجود چھو وڑی ہوئیے اور ایسا خالص نیات دے سونے ویج تیرے نادی مندری گھڑی ہوئیے ایسا خالص نیات دے سونے ویج تیرے نادی مندری گھڑی ہوئیے نالِ صدق یقین دے موتیاں میں چمہ پاسے اور ٹھوک کے جڑی ہوئی ہے اوہ ہون چیچی تو لایاں بھی نہیں لاندی یہ جو تیہاں دے نا دی چڑی ہوئی ہے میربانی جنا میربانی جنا میربانی اصحا خالص نیات سونے وے تیرے نا دی مندری گھڑی ہوئی ہے نالِ صدق یقین دے موتیاں میں چمہ پاسے اور ٹھوک کے جڑی ہوئی ہے ہون چیچی تو لایاں بھی نہیں لاندی اے جو تیان دے نا دی چڑی ہوئیے بوہ کھولیں نہ کھولیں اے تیری مرضی اور کنڈی تیرے دروازے دی پھڑی ہوئیے اور ساٹے واس حیاتاں ڈھے پونا اور تیرے بوہ تے آکے ڈھے پایا اور اے دے ماں وجود بھی دیکھ چھوڑیں ہی او جانسا کسمہ سڑی ہوئی ہے بہت بہربانی جناب پیدا جناب میرے مہترم بھائی ستارہ مہجار میکن صاحب رئیس اعظمہ کوڑے اللہ کوڑا کو جناب میرے بہت پیارے دوست جناب تشریف فرمائن عبدال ستار کشابی جناب دے بہت بڑا نام ہے کھڑے پنجاب دویت پاکستان دویت گفار سانڈ سرویس میں انہوں نے شکر گزارا بیلی وات رٹھا ودائی نالا ساٹھے موتی نکی جائی کاسے دیکھ دے میرے بھائی اجھے قدرت یقی آگیا ہے ایک بندہ بیلی رسائی ودہ جناب ایک بندہ نا بیلی رسائی باتے تے ہونے بڑا پریشان میں انہوں نے منائی کیوئے سارے شہدے رو کھاڑے کیتے لیکن کامیابی کوئی نہیں اوہ سا خیری اوہ ساکھا بھائی کسے جڑا اللہ سیر کیاں دے بھی ڈھیر سارا حیاء ہوندہ ہے جی انہوں نے بھی ڈھیر سارا حیاء ہوندہ اوہ کسے دے کول ویندہ ہے کسے دنوا دہائے بیلی وات رٹھا ودائی نال آساڑ دے اے بوتی نکی جائی کسے دیکھ دے تے میں تھکر لیاں کوئی نو یارڈ دکین دے اے ہڑ اکھی چو لڑے ہوئے سیکھ دے تے انوا دہائے تیری محنت عموماً مان ویندہ ہے تیری محنت عموماً مان ویندہ ہے کار نال حیات ایک میک دے انوا دے پتہ کوئی نو ساں دا جین دے آن جین دے آئے تا سجن تروپا چھے کے دے میں نے ایک شہر یاد آگیا اور بڑا نموی ہے تے بہترین شہر جنہ نیادی بھوئے تے جاؤ پائے بیجے جدہ پکے تا چامنے پائے گئے جنہ جناب ملک فیاد صاحب افیسر مارکبہ پولیس تھا نا شاپور جنہ نیادی بھوئے تے جاؤ پائے بیجے جدہ پکے تا چامنے پائے گئے جدہ سنگا دی بھوک مجبور چکیتا بھامنا دیل کھامنے پائے گئے تے اللہ دی قسمیں آیا ہوش حیات تو مو سب کوئی نہ اور سکھ کے روح بھل چامنے پائے گئے اور جیڑے سٹے آنے نال بھے تکی آنے دے اوے سجر منام نے پائے گئے تے تروٹ ویندی ہے ڈھیر کا جاکا تو اس لگی دے مان نہ کریے تروٹ ویندی ہے ڈھیر کا جاکا تو اس لگی دے مان نہ کریے